میں سید محمد عرفانی بول رہا ہوں بمبی سے سارے آٹھ یا سارے نو ہزار خدام ہیں نا جو اجمیر شریف میں اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں پہلے ان کی اصل آپ سماس فرما لیں اور نہ ہو تو آپ اجمیر جا کر کے وہاں کا جو ریکارڈ ہے نا پرانا وہ ریکارڈ چار سو سال پانسو سال پرانا وہ آپ ذرا ٹیسٹ کریں جو بھی بھائی میری اس وائس کو سنیں یہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے وسال کے وقت آپ کے پاس میں دو بھائی تھے راجستانی ایک کا نام تھا لاکہ بھیل اور ایک کا نام تھا ہاکہ بھیل یہ دونوں حضرت کی خدمت میں رہتے تھے حضرت غریب نواز کے وسال کے بعد میں یہ دونوں ہی وہاں کے مجاورین اول تھے انہی کی اولادیں اللہ نے برکت دی تو یہ ساڑھے آٹھ ہزار یا نو ہزار یا ساڑھے نو ہزار خادم پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے کوئی خاجہ غریب نواز کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ راجستانی ہاکہ بھیل لاکہ بھیل اور یہ لاکہ بھیل ہاکہ بھیل بھی جو تھے یہ وہ تھے جیسے ہمارے ہاں جس کو گڑھریہ کہتے ہیں بکری چلانے والے بکری پیشہ یا گھاس کھودنے والے اس طائب کی لوگ تھے بچارے ان کا پیشہ تھا لیکن وہ حضرت خاجہ غریب نواز سے مورید تھے تو اس لیے وہ حضرت کے پاس ہی رہا کرتے تھے انہی کی خدمت میں رہ کر پھر ان کی مجابلی کری پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں تو وہ یکے بعد دیگر اس خانقہ کا کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جس طریقے سے گلبرگہ کے اندر ہر سال پتاس سے ساٹھ ہزار سید فیکٹری ہے وہاں پہ وہ بن کے نکلتے ہیں ایسے ہی یہ خادموں نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا اور تقریباً اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر سارے ہی فاسق ہیں سارے ہی دارے منڈے ہیں سارے ہی بے نمازی ہیں اور ایک کو بھی نماز کی نیت شرائط نماز اور اس کے علاوہ جو عرقان شریعت ہیں ان کی کوئی واقفیت نہیں صرف ان کو دھول تماشا دھول تاشا اور قوالی سننے ہی کا شوق ہے اسی کو سنتے میں پیدا ہوتے ہیں اسی کو سنتے سنتے مر جاتے ہیں نہ ان کو اسلام کی پڑی نہ شریعت کی پڑی بلکہ یہ خادموں نے نماز کو بیچ رہے ہیں چنانچہ جب آپ ان کی جب ان کی سنگت کے ساتھ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو یہ آپ کی منڈی پکڑ کے خادموں میں نیچے ڈالتے ہیں اور چادر کھینچتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں بے عدب اور خود سب سے بڑے بے عدب ہیں منڈی کھینچ کے اندر مزار میں کرتے ہیں اور اوپر سے چادر کھینچ کے یہ غز قریب نماز اس کا یہ کر اس کا یہ کر اس کا یہ کر اور یہ کہہ کے لا چراغی لا پیسے لا چادر کے لا گاگر کے لا بتاشے کے لا کھیل کے یہ ان کی حرکتیں ہیں اس کے علاوہ یہ زیادہ تر 99% اس میں جو ہیں وہ سب شیعہ ہے جتنے بھی یہ خدام ہیں چنانچہ آپ کو میں آپ کو ایک بہت مضبوط بات بتاؤں 1992 کے اندر ایک لیڈیز کلکٹر اجمے شریف میں تینات ہوئی تھی اس کو کچھ پتا چلا کہ بھئی گٹر جو ہے وہ درگا شریف کا بلوک ہوا وہاں پتہ نہیں کیا بات تو اس نے اس کی صفائی کا کام شروع کیا تو اس گٹر کی اندر سے یہ کتنے بڑے خبیص ہیں کہ چالیس پرانے کریم کنزل ایمان آلہ حضرت کے اس گٹر میں سے نکلے اور اسی وقت میں ان کا یہ کام تھا کہ جو بیچاری ہندو بہنیں آتی تھی یا مسلمان بہنیں جو سیدھی سادھی ہوتی تھی تو یہ روم دینے کے بہانے کہ ہم حاضری کرائیں گے ہمارے ہاں رکھیے کھانا بھی ہم کھلائیں گے چادر بھی ہم چلوائیں گے تو یہ اپنے روموں میں ٹھہراتے تھے ان روموں کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے اور جب وہ شوہر اور بی بی کے ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ ان کی ننگی فوٹویں اور تصویریں اور ویڈیو بنا کر بعد میں ان ظاہرین کو بلیک میل کرتے تھے چنانچہ ایک ہندو بہن نے جب جا کے پولیس میں شکایت کری تو ساڑھے چار سو خادموں پہ چھاپا پڑا جو غالباً ساڑھے چار سو خادم آج تک بند ہیں اجبیر میں یہ اتنے بڑے خبیص ہیں اور یہ آلہ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے جو ہے ان کو آلہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے اور یہ مسلح کی آلہ آلہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے ان گدھوں سے پوچھو کہ گدھو خاجہ صاحب نے کوئی تفصیل لکھی ہے فقہ کی کوئی کتاب خاجہ صاحب کی تمہارے پاس ہے اب اسلامی شریعت کے مطابق جو اسلام کی احکامات ہیں ان کو عمل کرنا ضروری ہے امت مسلمہ پر اور وہ بھی ایسا بندہ چاہیے جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ لگتا ہو یہی کام تو آلہ حضرت نے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اسلامی احکام اور اسلامی جو تریخ ہیں ان کو ظاہر و باہر کیا ہے اور جتنے بدعقیدہ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر کے اور اسلامی احکامات کو جو ہے وہ تخت و تاراز کیا ان سب سے آلہ حضرت نے محفوظ کیا ہے اور ان سب کو محفوظ کرتے ہوئے صحیح جو اسلامی اقدار اور اتوار ہیں ان کو ظاہر کیا ہے لیکن چونکہ ان کو حضم نہیں ہوتا ان کو تو صرف قبالی آتی ہے یہ نہ آزان دینے کے لائق نہ نماز پڑھانے کے لائق نہ خطبہ جمعہ دینے کے لائق نہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لائق نہ قرآن ان کو پڑھنا آتا نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی اگر یقین نہ ہو تو سو دو سو لوگ میری طرف سے قرائے میں دوں گا جہاں بھی دنیا میں سے ہوں وہ جائیں اور جا کر کے پچاس خادموں کو بٹھا کر کے ان سے نماز کی نیت سن لیں صورتیں سن لیں میں یقیناً دعوی سے کہتا ہوں ان کو نہیں آتی ہیں اور قبالیوں سننے کے علاوہ کہ ہاں ہوتی ہیں ہوتی تھی محبو الہی کے ہاں بھی ہوتی تھی ہوتی ہیں لیکن بلا مزامیر کے یعنی صرف کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا اس کے علاوہ ان کو آلہ حضرت سے دکھ یوں ہے کہ آلہ حضرت کا نام اتنا کیوں دنیا میں روشن ہے تو میرے دوست و بزرگو جو بھی میری بات سننے ہو آلہ حضرت جو ہیں وہ ہمارے مشہور کرنے سے مشہور نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے اللہ رسول کی خوشنودی والا وہ پوری کائنات میں بلند فرما دیا ہے بچے بچے کی زبان پر آ گیا ہے کہ عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اور آلہ حضرت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اولیاء اللہ کا مقام پہچنوایا ورنہ یہ دیوبندی یہ خبیص وہابی یہ نجدی انہوں نے کیا کیا کتابوں میں لکھ کر کہ سارے اولیاء سے دوری امت کی پائدہ کر دی تھی اور امت کو کنفیوز کر دیا تھا امت میں انتشار پائدہ کر دیا تھا انہوں نے بتا دیا کہ ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے حرام ہے بیدت ہے چادر ڈالنا بیدت ہے پھول ڈالنا بیدت ہے سمجھے صاحب پاتحہ دینا شیرنی سامنے رکھنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ سارے شرک و بیدت کے فتوے جب پھیل رہے تھے تو تم خادموں کا باپ تو سو رہا تھا وہاں بریانی کھا کے اجمیر میں وہ امام احمد رضا ہی کی ذات تھی جو بریلی میں بیٹھ کر کے ڈنکی کی چوٹ پر چادروں کو چڑھانے کا ثبوت پھولوں کو ڈالنے کا ثبوت شیرنی کو رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت اگر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو وہ واحد امام احمد رضا خان فاضل بلیلوی علی رحمت و ردوان کی ذات ہے ورنہ تم میں سے کوئی بھی مائی کلال میدان میں نہیں آیا تم تو صرف ڈھول تاشے بجانے کی بات کرتے ہو اور تم خبیص مردود نالائق اپنے آپ کو سید کہتے ہو اور حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہو وہ فاسق بادشاہ تھا ابے کمینے کتے وہ تیرے نبی جن کا تُو کلمہ پڑھتا ہے ان کے وہ سارے ہیں ان کی بہن حضور کی زوجہ پاک ہیں ان کے لیے حضور نے جنت کی بشارتیں دی ہیں نادان جب تُو نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں ہے حدیث کی سمجھ تجھے نہیں تجھے کیا معلوم ہو اور کس کا مقام کیا ہے تُو نے تو افسانِ ڈائیڈیس میکزینے یہ پڑھ کر کے تُو نے جانا ہے جو خبیص شیاؤں نے لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھ کر کے پڑھ کر کے تُو نے یہ سمجھا کہ امیر معاویہ معاذ اللہ وہ باغی تھے وہ مفاسق تھے وہ مشرق بادشاہ تھے نادان خبیص اپنی عقل کو کسی داکر کے تیزاب سے دھو تاکہ تیری عقل سام ہو جائے سب سے بڑی بات یہ کہ تُو ایک گستاخِ رسول کے ساتھ ساتھ گستاخِ صحابی بھی ہے اور حضور کا اشاد اگرامی ہے کہ تُم جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی سب وہ شتم کر رہا ہے جان لو کہ وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اس حدیث کو بخالی میں دیکھو مسلم میں دیکھو ابن ماجہ میں دیکھو نیسائی میں دیکھو ابو دعود میں دیکھو دیگر کتبِ حدیث میں دیکھو ہر حدیث کی کتاب میں یہ ملے گا کہ جو بھی امت میں سے کوئی شخص صحابی کی اثر برائی کرتا ہوا یا ان کو تبرہ کرتا ہوا سب وہ شدم کرتا ہوا پایا جائے تو چاہے وہ خاجہ صاحب کے ہاں کا ہو یا غوثِ پاک کے ہاں کا ہو وہ کوئی بھی ہو سید ہو یا غیرِ سید وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو نادان خادم اپنی زبان کو لگام دے جاہل تجھو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے ابھی تجھو وہ اردو ہی نہیں پڑھنی آ رہی پہلے جا اپنے باپ سے کہے کہ باپ تُو نے مجھے قبالی سنا سنا کے پیدا کیا مجھے مدرسے میں داخل کر دیتا کہ میں پڑھ لوں پڑھ کے پھر میں جا کر کے کوئی فتوے کی کتاب یا فتوے کی کتاب